یہ ہے مدھیہ صدف جنہوں نے تھرکاری نوکری چھوڑ کر دس ہزار پیسے اپنے گھر میں بزنس سٹارٹ کیا اور آج مہانہ لاکھ روپے کمار رہی ہیں جانیں گے مدھیہ سے کہ انہیں یہ ایڈیا کیسے آیا توتے پال کر مہانہ لاکھ روپے کیسے کمار لیتی ہیں جانتے ہیں تمام تر کہانی اس ویڈیو میں آپ میرے سے کونٹریکٹ کریں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بڑے کا نہیں ہوتا آپ کا جو جذبہ ہے نا اور آپ کا ایرادہ ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے مطابق مطابق منتھلی کتنا کمار رہی ہے اس کو اور میں نے ریسرچ بیٹ پہ ہی کیا ہے اور یہ نہیں کہ میں نے کسی سے سیچھا یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے مجھے دھوکے بہت ملے ہیں جو مجھے چھوڑ دے مجھ سے شادی کر لے تو وہ کریں گے کیا تو وہ مجھے ہزبن کو بھول نہیں ہے سا واینگ رہت ہوں. موجھے بچے پالے سے problematic کے ساتھ ہو جو Berni کو شوارہ کرنے میں samir ایک یقین ملائے کیسے اللہ کیسی ہے اللہ کی جنسی ہے اللہ کیốn соね بات کریں م State deserve to come مجھے ہاتر ان گزی مجھے مجھے پٹا کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ کو طوتے پان ب pim تو تک بچپن سے اس جانور پřیندوں کا شوق تھا تو جب میں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈینٹرنشپ کیا ایک سکول میں تیچنگ بھی کیا لیکن یہ ہے کہ مجھے جب کس جب بور کر دیتی ہیں ایک سال دو سال زیادہ میں نہیں کر پاتی جب جب میرا گیب آیا جب کا اس کے بعد میں نے اس کے درانی کام سٹارٹ کیا تو انچاند پیر سے کام سٹارٹ کیا تھا فرر اللہ کا شکر ہے بہت برکت پڑی اس کام پر نہیں میری فیملی نے ہمیجا سپورٹ کیا ہر کام کے لیے جو بھی ہم نے کرنا چاہا ہے ہم چار پہنے ہیں تو ہمارا جب ہی جسیس میں انٹرسٹ آیا ہے ہم نے کرنا چاہا ہے وہ ہی کیا یہ نہیں کہ ہماری کاملے میں کہ دوکٹری بننا ہے انجوینئری بننا ہے اور پیچوری بننا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جسے ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا ہم اسی کو ہوبی بناتے ہیں پھر اسی کو پروپیچر بناتے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے تو جب آپ نے یہ ارادہ زہر کیا کہ میں نے دوتے پال لے گھار میں تو فیملی کا کیا رہتی ہے فیملی کا رہتی ہے مل یہ تھا کہ نڈرکوں والے کام ہی کرنے تھا تو اس وقت میں تو ان کو سوڑا سا عجیب لگتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ وہ یو سو ہو گئے ہیں سیف سے اب وہ یہ یو سو نہیں ہے مارنی پڑی گھار والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ماشتر کرایا ہے اچھی تلیم دلوائیے تو آپ کس کام پڑ گئی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انسان کو جوب سے زیادہ بزنس اپنا کرنا چاہیے آپ اپنے جو بزنس میں کر رہی ہوں اس میں آپ اون میں بھی خوضی ہیں اس میں آپ سرونٹ بھی خوضی ہیں تو جوب کر کے ایک سپیسیفک سیلری آتی ہے جو دو دن میں ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس ہی بزنس کو آپ رن کریں مجھے لیڈیز کے لیے نا یہ بیسٹ ایکاون مجھے ہی بتائیے گا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں سنف نازک ہوتی ہیں تو یہ بہت دیکھیکل کام ہے آپ سٹوڈنٹ رہی ہیں تو جو لڑکیاں کلاس فیلوز ہوتی ہیں انہوں نے تو مزاک اڑایا ہوگا وہ ایکچیلی جب ایسے ہوتا تھا مجھے آپ کے ایکس کوئیسٹن پہ ایک بار آیا واقعہ یاد مجھے میرا بردے تھا وہ میری ٹیچر کلیکز ہوتی تھی میری دوست بھی ہوتی تھی تو جب میرا بردے تھا تو وہ مجھے توفے میں توتے دیتے ہوتی تھی تو یہ چیز ان کو پتے تھا کہ مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے آپ ڈوگ، کیٹس اور مو اور توتے میں نے سب کچھ ہی رکھا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن ہاتھوں میں پرپیوم چوڑیاں ہونی تھی ان ہاتھوں میں توتے ہوتے تھے بلکل ان ہاتھوں میں توتے اور توتوں کے بچے ہوتے ہی ہیں مجھے یہ بتائیا گا کہ یہ توتوں کا خیال کیسے ہے کوئی اور بھی بزنس کار سکتے ہیں ہر انسان کے اندر نا ایک مادہ ہوتا ہے بچپن سے جیسے ایک کوئی سنگر ہے نا اس کے اندر رلسانے نے ایک ہونر ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کی آواز کا اگر کوئی کوک ہے کھانا بہت چھا مناتا ہے اس کے ہاتھوں میں ذائقہ ڈالا ہے تو میرے اندر نا جانور اور پرندوں سے پیار کرنے کا مادہ بچپن سے کھا تو یہ پہلے میری ہو بھی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ میرا پروفیشن بن گیا مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ جو پرند ہیں آپ کہاں سے خریدتی ہیں اور کیسے سیل کرتی ہیں میں برڈز اللہ کو شکا ہے کہ پاکستان میں بہت اچھا کوالٹی برڈ پروڈیوس ہو رہا ہے تو میں پاکستان سے ہی برڈ پرچیز کرتی ہوں کبھی کسی سیٹی سے کبھی کسی سیٹی سے جو ایماندار بریڈرز ہیں ٹھیک ہے اور سیل میری ساری جو ہے نا آن لائن ہوتی ہے فیس بوک پہ میرا پیج ہے نیا برڈز کے نام سے اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے نیا برڈز کے نام سے تو آن لائن مارکٹنگ ہوتی ہے ساری مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کتنے پیسوں سے یہ کام سٹارٹ کیا ہے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا میرے پاس بہت ہی لو بجٹ تھا پندرہ ہزار روڈے کا جس کے اندر کیجز بھی تھے اور میرے برڈز بھی تھے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برگر ٹالی ہے کہ آہستہ 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 مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں نے بجٹے سے اور فشئر سے کام سٹارٹ کیا تھا بریٹرز کو پتہ ہے اب وہ پیر اٹھ یا معوں کو تین ہزار پیندے سوٹ کا فشئر کا پیر ہے بجٹھینیوں کا پانچھے سوڑ کا ہے تو اب میرے پاس جو ایک برڈ ہے وہ ہی جوہ پچیززہ تیززہ تیززہ لکھ بھی پسٹاll度 ہے مجھے جے بتائیے کہ میکسیمم جو ایک کرڑھیں کی پرائز ہیں آپ کے پاس وہ کتنا چاہیے میرے پاس سے زیادہ تر کمرشل برڈ ہیں میں نے موٹیشن سکم لگائے ہوئی ہیں بریٹر ہر سراہت جس نے بھی ہیں فارمر جس نے بھی ہن کو پتا ہوگا میرے پاس سے گریم اینو اور ڈیک اینو اور علمائنو ریڈ ڈائی اور پار بلوز اور پار بلو اپ لائن یہ ہیں تو ان کے دیفرنٹ برڈ کی کوالٹی پر دپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پرائز کے ہیں مینمم آپ یہ کہلیں کہ پچیز آر سے سٹارٹ ہو کے ساتھ ست سٹیز آر تک برڈ ہوگا مدیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کام میں گھر والوں میں سے سب سے زیادہ کس نے آپ سے زیادہ سپورٹ کی مجھے سب سے زیادہ سپورٹ میری مدر نے کی ہے میری جو مدر ہے نا وہ مجھے اس کام میں بہت سپورٹ کرتی ہیں وہ میرے لئے سوٹ فوئے ہے پیٹ پیار کرتی ہیں وہ ان کو observe کرتی ہیں کون ان کو مار رہا ہے کون نہیں مار رہا بچے کہتے ہیں پانی صاف ہے تو میری مدر کی ہی دعائیں ہیں اور میری مدر کا ہی ساتھ ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہونی ہے تو اگر آپ کا حسمن کہہ دے کہ مجھے تو یہ قبول نہیں ہے تو کیا کریں تو وہ مجھے حسمن قبول نہیں ہے وہ جس کو پسند کرتے ہیں اگر میرے پاس کسی کا پروسل آتا ہے ان کا بیٹا بزنس کرتا ہے اگر میں کہا کہ آپ کا بیٹا بزنس چھوڑ دے مجھ سے شادی کر لے تو وہ کریں گے کیا تو پھر یہ بزنس ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا یہ بتائیے گا کہ ان کی کیر کرنا کتنا مشکل ہے کیر کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ وہ کیر کرنی آتی یا ٹھیک سے جیسے ایک بچے کی کیر کرتے ہیں ایسے آپ نے بڑھ کی کیر کرنی ہوتی ہے اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیسن پڑی ہوئی ہیں جو بچوں کو دیتے ہیں وہ میڈیسن ہوتی ہیں بخار کی بھی ہوتی ہے فلو کی بھی ہوتی ہے بس ٹیمپریچر سوڑا مینٹین رکھنا ہوتا ہے گرمیوں سردیوں میں تو وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ مینیمم بجٹ سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو ایسا واقعہ جب آپ نے کوئی ایسا پرندہ کو سیل کیا ہو تو آپ دیتا ہوگی ہوں دل نہ کر رہا ہوگا اس کو سیل کریں جو برڈ بھی میرے ساتھ اٹیش ہوتا ہے نا میں اس کو سیل نہیں کرتی چاہے وہ لاکھوں برڈ کیوں نہ ہو لیکن مجھے اس پیلڈ میں جب میں نیو تھی نا مجھے دھوکیں بہت ملے ہیں جو مجھے میں نئی نئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ برڈ کیسے رکھتے ہیں لوگوں نے مجھے بیمار برڈ بہت سیل کیا تب میرا ہزاروں کا نقصان ہوا لاکھوں کا بھی نقصان ہوا لیکن میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا تو اس وقت سے اللہ پہ چکے رہے کہ آج میں یہاں پہنچا ہوں کیار کرنا سردیوں میں زیادہ مشکل ہوتا ہے یا گرمیوں میں گرمیوں میں برڈ کو موشن زیادہ لگتے ہیں اور سردیوں میں برڈ کو بخواہ زیادہ ہوتا ہے آپ اس سے بھی بچ سکتے ہو اگر آپ کو برڈ رکھنا آتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں ہم نے برڈ کو کیسے سیو کرنا ہے تو یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے بہت کیونکہ آپ کو سردیوں میں جس طریقے سے میں کیار کرتے ہوں اس پر ایک بہت لمبا ویڈیو بن سکتا ہے گرمیوں میں میں کیسے اس پر ایک بہت لمبا یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن یہ ہے کہ برڈ کیئر مانگتا ہے پریندہ ہمارا احتیاط مانگتا ہے جس طرح آپ کیئر کرو گے تو بیماری سے اور مر میں سے محفوظ رہے گا میں نے تھرو آؤٹ ریسرچ کی ہے جتنی ریسرچ ہو سکتی ہے ہر چیز پہ کی ہے ان کی بیماری پہ اور جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو گرمی سے کیسے بچانے ہیں میں نے بہت ریسرچ کیا اور میں نے ریسرچ بیٹس پہ ہی کیا اور یہ نہیں کہ میں نے کسی سے سیکھا یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے ہمارے چینل کے تھرو کوئی گر بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے کوئی برڈ خریدنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آپ تک رسائی ممکن ہوگا میرا نام فیس بوک پیج ہے نیا برڈ کے نام سے اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے نیا برڈ کے نام سے تو آپ ان دونوں سوشل میڈیا کے تھرو میرے سے کونٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اب ایک اندادے کا مطابق ایک منتھلی کتنا کم آ رہی ہیں اب ہمارا جو کام ہے نا یہ سیزنل ہے ٹھیک ہے ٹری منس سکس منس ایٹ منس ایسے اگر سیزنل پہ جائیں تو ہم ٹری منس میں ہم لاکھوں کما سکتے ہیں اگر بریڈ اچھی آتی ہے آپ کو بریڈ لینی آنی چاہیے اگر آپ کے پاس بیڈ اچھی آتی ہے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکیاں جب کوئی ایسے بزنس کرنا چاہتی ہیں تو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا آپ سے سامنا کریں لڑکیاں کے لئے اندر یا باہر باہر کام کرنا زیادہ مشکل ہے سمجھ رہے ہیں آپ پاکستان میں خاص طور پر خواتین کو جو بھی گھر سے باہر کام کر رہے ہیں ان کے لئے بڑی مشکلات ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو کام ہم گھر کے اندر رہ کے کر سکتی ہیں چاہے وہ آن لائن ہے چاہے وہ فری لانسنگ ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ گھر میں رہ کے ازر سے ساتھ روٹے کمائیں باہر نکلنے سے بیٹر یعنی کہ آپ یہی بزنس مطلب کے سٹارٹ کریں لیکن کوئی بھی کام جو ہے آپ آن لائن کر رہے ہو فری لانسن کر رہے ہو تو یہ بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس کام بجٹ ہے اور آپ کے پاس ابھی ارنگ کا کوئی اور کوئی نہیں ہے اگر آپ دیسی ہزار بھی ہے تو آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتی ہیں اگر جو سٹڈی ہے اگر آپ دگری جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں یوٹرلائز ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یقتم سے خدا نہ خواستہ لاؤس ہو جائے تو میں اپنی ڈگری کو یوٹرلائز کر کے جاپ کر سکتی پھر میں جاپ سے پیسہ کماؤں گے وہ بھی میں بڑھ میں ہی انویسٹ کروں گے کرنا میں نے بزنس ہی ہے ہر طورت اگر آپ یہ بات کریں کہ لاہور اسلام آباد کراچی میں ہی کام ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ چھوٹے چھوٹی سے بھی کام کرتے ہو میں نے اس سے پہلے بھاولنگر میں بھاولپور میں بھی یہ کام کیا ہے تو مارکٹنگ آپ نے اون لائن ہی کرنی ہوتی ہے بڑھ آپ نے ویسی سیل کرنا ہوتا ہے تو چھوٹے یا بڑے کا نہیں ہوتا آپ کا جو جذبہ ہے اور آپ کا ارادہ ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے مضبوط اومنیقت ہونی چاہیے صاف تو بھی کام آپ کا اللہ در ابرکت ڈالتے ہیں ایڈ تینڈ کیا پیغام دنا چاہیں ہمارے ناظرین کو اور ہماری ایسی بہنیں جو بیراؤدگار بیٹھی ہیں انہوں نے ڈگریت فاصل کر لیا اور کام نہیں مر رہا آگے جو لڑکیاں ہیں جو گھر پہ بیٹھی نہیں ہیں اگر ان کے پاس 20,000 سے 30,000 بیروں نے جمع کیا ہوا ہے یا کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کی ہوئے تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ آپ میرے سے کونٹریکٹ کریں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے یہ کام سٹارٹ کر سکتی ہیں جو ان کو مشورہ چاہیے ہوگا وہ میں ان کو دوں گی